بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ایک شدت پیدا ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی حلقوں میں وہ بہت زیادہ شدید ہے اب جو نئی لیٹس ڈیویلیمنٹس ہو رہی ہیں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یوسف رضا گلانی سینٹ کا الیکشن جیتے تو عمران حان بہت زیادہ غصے میں تھے کیونکہ عمران حان کی اپنی پارٹی کے پندرہ ایم این ایس جو ہیں وہ بگے اور جب وہ بگے تو عمران حان کو اتنا شدید غصہ آیا اور ساتھ میں اس سے صرف یہ نہیں ہوا بلکہ عمران حان کا جو ایک اعتماد تھا پارلیمنٹ کے اوپر اور جو عمران حان کی یہ گرفت تھی وہ بھی ہتم ہو گئی اب عمران حان نے جو ووٹ آف کونفیڈنس لینے کا فیصلہ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں اور اس ووٹ آف کونفیڈنس کے پیچھے اصل راز کیا ہے اور اصل میں ایسا ہوا کیا کہ عمران حان ووٹ آف کونفیڈنس لینے جا رہی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں آپ کو بتائیں کہ اگر عمران حان ووٹ آف کونفیڈنس اس وقت سینلٹ جو کہ الیکشن کے بعد نہ لیتے تو قومی اسمبلی میں پندرہ دنوں کے بعد اپوزیشن نے ایک تحریک عدم اعتماد پیدا پیچ کرنی تھی عمران حان کے حلاف اور اس میں جو عمران حان کے یہ پندرہ ایم این ایز ہیں انہوں نے عمران حان کے حلاف ووٹ دینا تھا یہ اپوزیشن کا ایک پورا پلان تیار تھا لیکن جب عمران حان کو اس بارے میں پتا چلا اور انٹریانس اجنسی سے عمران حان کو اس بارے میں پتا چلا اور آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کی جب عمران حان سے ملاقات ہوئی ہوئی تو اس وقت عمران حان اتنے گصے میں تھے کہ عمران حان اسمبلیاں توڑ دینا چاہتے تھے لیکن انہوں نے عمران حان کو سمجھایا کہ اگر اس وقت آپ اسمبلی توڑیں گے تو ایک بہت زیادہ اور سیاسی بہران پیدا ہو جائے گا پاکستان میں اور اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران حان ووٹ آف کونفیڈنس لیں گے اور شاہ محمد قریشن نے بھی عمران حان کو بہت زیادہ سمجھایا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران حان اب ووٹ آف کونفیڈنس لیں گے لیکن ووٹ آف کونفیڈنس عمران حان نے لینے کا کیوں فیصلہ کیا جب پندرہ دن کے بعد تحریک عدم اتبات پیدا ہونی تھی تو عمران حان کی حکومت آٹومیٹیکلی گر جانی تھی کیونکہ جو اپوزیشن ہے اس نے اپنے نمبرز پورے کیے ہوئے تھے اب جب اتنی تیزے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ووٹ آف کونفیڈنس کے اندر جب سارے ام این اے اپنے ہاتھ کھڑے کریں گے اور عمران حان نے جو تقریر کی ہے اس سے ام این اے جتنے بھی تھے پی ٹی آئی کے وہ سارے اب ڈڑے ہوئے ہیں کیونکہ اگر کوئی بھی ام این اے اس وقت عمران حان کے حلاب ووٹ دیتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے پی ٹی آئی کو کہ کوئی بھی ام این اے اگر عمران حان کے حلاب ووٹ دیتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو ڈی سیٹ کروا سکتی ہے ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ام این اے از عمران حان کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ میں عمران حان کا جو ماسٹر سٹروک ہے وہ یہ ہے کہ اب جب ووٹ آف کونفیڈنس عمران حان قومی اسمبلی سے لے لیں گے اس کے بعد چھے مہینوں تک اپوزیشن کوئی بھی تحریک کے ادم اعتباد قومی اسمبلی کے اندر نہیں لائے سکتی عمران حان کے حلاب جو کہ عمران حان کو ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹج ثابت ہوگا اگلے چھے مہینوں کے لیے اور اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کو آنے والا ہے وہ حفیظ شیخ کا مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت حفیظ شیخ آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے وزیر حضانہ لگائے گئے تھے اور یہ سب بات جانتے ہیں اور حفیظ شیخ کا سینیٹر نہ بننا یہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو اور پاکستان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کا ایک گٹ جور تھا حفیظ شیخ کے ساتھ حفیظ شیخ جو آدمی ہے وہ آدمی ہی آئی ایم ایف کا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ایک ڈیل ہوئی تھی وہ حفیظ شیخ کی وجہ سے ہوئی تھی اور یہ بھی ڈیل ہوئی تھی کہ حفیظ شیخ پاکستان کا وزیر حضانہ رہے گا اب پاکستان نے ابوری طور پر تو حفیظ شیخ کو وزیر حضانہ بنایا ہوا ہے لیکن جون تک حفیظ شیخ وزیر حضانہ رہ سکتے ہیں اس کے بعد حفیظ شیخ پاکستان کے وزیر حضانہ نہیں رہ سکتے اور جو عمران حان اس وقت ووٹ آب کونفیڈنس لینے جا رہے ہیں قومی اسٹمبلی سے اس کے کے لیے بھی عمران حان کو چھے مہینے مل جائیں گے اور عمران حان کی حکومت آسانی سے چھے مہینے گزار سکے گی اور اب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ جون کے بعد جب حفیظ شیخ وزارتی حضانہ کی عوضے سے اتر جائیں گے تو آئی ایم ایف نے پہلے ہی پاکستان کے اوپر ایک اظہار کر دیا ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے آئی ایم ایف نے کیونکہ جتنی بھی ڈیلنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ حفیظ شیخ کی وجہ سے ہوئی ہے جب حفیظ شیخ کو ہی وزارت حضانہ سے اٹھا دیا جائے گا تو جو نیا وزارت حضانہ میں وزیر آئے گا جو کوئی بھی نیا وزیر حضانہ آئے گا اس کے لیے بہت زیادہ ٹف ٹائم ہوگا کہ پاکستان کی میشن کو آگے لے کر چل سکے اور جو آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے وہ بھی آگے کنٹینیو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ ٹف ہوگا آئی ایم ایف اپنی شرائط مزید ساتھ بھی کر دے گا پاکستان کے اوپر اور اس سے پاکستان کے معیشے کے اوپر بہت گہرہ اثر پڑے گا لیکن جون تک ابھی حفیظ شیخ کے پاس ٹائم ہے اور پی ٹی آئی کے پاس بھی ٹائم ہے اب جو فیصلہ ہوا ہے جو سب سے ہترناک فیصلہ ہے اور جو امران ہان نے کر دیا ہے وہ آپ کو خبر بریک کرنی ہے کہ جون کے بعد امران ہان قومی اسمبلیاں توڑ دیں گے جو بھی اسمبلی مجود ہے اس وقت امران ہان اس کو توڑ دیں گے اور ایک نیا ریفرینڈم کروائیں گے کیونکہ یہ جو نظام ہے امران ہان کو چلنے نہیں دے رہا اور امران ہان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جون کے بعد امران ہان اسمبلیاں توڑ دیں گے اور ایک ریفرینڈم کی طرف جائیں گے اور اس ری فریانڈم میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کے اندر یہ نظام رہے گا یا پھر عمران حان رہے گا عمران حان نے یہ قائدہ فیصلہ کر لیا ہے اور عمران حان اب عوام کے اندر جانے والے ہیں چھے مہینوں میں اور یہ جو چھے مہینے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہی زیادہ ٹف قسم کی سیاست ہونے والی ہے پاکستان کے اندر کیونکہ یہ چھے مہینے do or die کے مطابق ہوں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو 6 مین ہے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جون میں حفیظ شیح جو ہے وہ اپنی وزارت سے الگ ہو جائے گا اور جب حفیظ شیح وزارت حضانہ سے ہر جائے گا تو آئی ایم ایف کا پروگرام چلانا پاکستان کے لیے بہت زیادہ درد سر بن جائے گا اور پاکستانی معیشت کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا اس کا بھی اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امران ہان کی گورنمنٹ بھی اب نہیں چل سکتی یہ لولی لنگری جو گورنمنٹ ہے امران ہان کی یہ اب چلانا امران ہان کے بس میں نہیں رہا کیونکہ امران ہان کو پتا چل چکا ہے کہ یہ نظام اب پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا امران ہان کی لرائی ہی کرپٹ مافیا اور جو امران ہان کا نریٹیو تھا وہ یہی تھا کہ وہ کرپشن کے حلاب آیا ہے اور اداروں کو درست کرنے کے لیے آیا ہے اور آپ دیکھیں کہ امران ہان اب جان چکا ہے اور ریاست نے بھی امران ہان کو کہا تھا کہ یہ نظام پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا آپ اس نظام کو نہیں چلا سکتے حاصل طور پر اٹھانویں تنمیم کے بعد تو آپ بالکل بھی نہیں چلا سکتے تو عمران حان کو انہوں نے مشورہ دیا تھا جب عمران حان کی حکومت آئی تھی کہ آپ اسلامیہ تحلیل کر دیں ریفرینڈم کی طرف جائیں اور اسلامی صدارتی نظام لے کے آئیں عمران حان نے وہ بات مانے سے انکار کر دی تھی لیکن اب عمران حان ان چھے مینوں کے بعد وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ عمران حان نے حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ عمران حان اساملیاں توڑ دیں گے یہ عمران حان کی جو بارے میں آپ کو میں سب سے بری حبر بریک کر رہا ہوں کہ چھے مینوں کے بعد یا چھے مینوں کے اندر عمران حان اساملیاں توڑ دیں گے اور ایک نئے نظام کی طرف عمران حان جائیں گے اور پاکستان کے اندر ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا اور ایک نیا نظام قائم کیا جائے گا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی صدارتی نظام ہوگا جو پاکستان کے اندر آئے گا قسم کی ڈیویلیمنٹس ہیں پاکستان کے اندر اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب نیا نظام آئے گا وہیں سے پاکستان کا اروج شروع ہوگا اور وہیں سے پاکستان اپنی ترقی کی منزلات جو ہے وہ ٹیک کرے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے اس چینل کو لائک سبسٹرائب اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہت سانی پونٹس کے ایشتر